موسیقی نظم بنالے میں بہت ہی اہم شاعر کو آپ کے روبرو لانا چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ اس کے لئے ایک ماحول بنے کہ عشقوں کی وین زبطے علم میں ٹھہر گئی کھڑکی کھلی اور ایک مسافر اتر گیا اسی سلسلے کا اور شیر دیکھئے کس طرح سے کہ ہماری زندگی ہماری زندگی ٹیبل کے پیپر ویٹ جیسی ہے ہماری زندگی ٹیبل کے پیپر ویٹ جیسی ہے ملاقاتی جو آتا ہے گھما کر چھوڑ جاتا ہے اور ایک شیر دیکھئے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے مجھ سے تعلق کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے مجھ سے تعلق کا ریموٹ آپ چاہے تو یہ چینل بھی بدل سکتے ہیں اور دیکھئے کیسے ہمارے دور کا شائر اس دور کی سچائیوں سے روبرو ہوتا ہے اور شیر کہتا ہے کہ غصے میں پہلے بلوک کیا بھی گیا مجھے غصے میں پہلے بلوک کیا بھی گیا مجھے پھر فیک آئی ڈی سے پڑھا بھی گیا مجھے یہ شیر سوشل میڈیا جو آپ استعمال کرتے ہیں ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں اس کو اپنی شائری کا موضوع بنایا کس طرح سے اور یہ تو صرف میں نے ایک شیر سنایا میں بہت سے شیر ان کے سنا سکتا ہوں اس شیر کے خالق ہے جناب عادل رشید صاحب سوشل میڈیا کا ایک سنسیشن ہے جب لوگ اس پلیٹ فارم کو اچھے سے جانتے نہیں تھے انہوں نے اسے اپنایا نہ صرف اس کی لفظیات کو استعمال کیا بلکہ اس کے استعارے بنائے اور آج پوری دنیا میں ان کا ایک حوالہ ہے کہ وہ کس طرح سے نئے مضامین تلاش کرتے ہیں نئے الفاظ شائری میں لاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ یہ لفظ شائری کا نہیں ہے یہ لفظ شائری کا نہیں ہے یہ صرف باتیں بنانے کی ہیں نقاد جو ہے وہ اپنا ایک ہوا کھڑا کرتا ہے دراصل شائر میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی لفظ کو اٹھائے اور اسے شائری بنا دے جناب عادل رشید یہ ہنر جانتے ہیں محبت کی فراوانی مبارک تمہیں آنکھوں کی تغیانی مبارک تم اپنی بات کہنا جانتے ہو تمہیں لفظوں کی آسانی مبارک جناب عادل رشید صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر رحمان مصویر صاحب ایک سب لوگوں نے اپنے اپنی بات کہی میں سب سے پہلے تو آج کے مشاعرے کے صدر آلی جناب عالمی شورت یافتہ شاعر جوہر کانپوری صاحب کی صدارت میں کو قبول کرتا ہوں ڈاکٹر رحمان مصویر نے میرے متعلق جو بھی کہہ دیا ہو لیکن سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں اب میں شیر آپ کے سامنے جس چیز کے لیے میں چھنڈوارا میں آیا ہوں اور چھنڈوارا میں ایک عجیب بات اور بھی ہوئی کہ ہمیں اسٹیج پہ آنے سے پہلے ہمارا جو نظرانہ تھا وہ دے دیا گیا یعنی کہ آپ کے پاس یہ موقع تھا کہ آپ جا سکتے ہیں میجھے تو یہ لگا کہ شاعروں پر کتنا یقین ہے کرتی میڈم کو یقین کر لی مرنہ اگر ایسا اخر مزاک میں کہا میں نے اب میں چاہتا ہوں کہ ہلکے بھلک کے ماحول میں کچھ شاعری وائری ہو جائے اور آپ کو میں کچھ سناتا ہوں اگر آپ لوگ تیار ہیں تو ایک بار مجھے پہلی بار زیادت دے دیجئے اچھی طرح سے پھر میں پڑھتا ہوں اور مجھے نئے نئے شیر پڑھنے کا بڑا شوق ہے ارض کرتا ہوں کہ ہزاروں بار ہزاروں بار ہم نے ایک رکھا دوسرا رکھا کیا بات ہے ہزاروں بار ہم نے ایک رکھا دوسرا رکھا بہت مجبور ہو کر نام تیرا بے وفا رکھا ہزاروں بار ہم نے ہزاروں بار ہم نے ایک رکھا دوسرا رکھا بہت مجبور ہو کر نام تیرا بے وفا رکھا اور یہ جب محبت ہوتی ہے تو کتنی دور کے سوچ لیتے ہیں پوتی پوتو تک کے نام سوچ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہزاروں بار ہم نے ایک رکھ بس آپ بھی طرف دیکھئے کہ ہزاروں بار ہم نے ایک رکھا دوسرا رکھا بہت مجبور ہو کر نام تیرا بے وفا رکھا کہیں مل جائے تو مت پوچھنا کچھ میرے بارے میں کہیں مل جائے تو مت پوچھنا کچھ میرے بارے میں بس اتنا پوچھنا بیٹے کا اس نے نام کیا رکھا کہیں مل جائے تو مت پوچھنا کچھ میرے بارے میں بس اتنا پوچھنا بیٹے کا اس نے نام کیا رکھا تعلق میں درار آئی تو پھر بن جائے گی کھائی تعلق میں درار آئی تو پھر بن جائے گی کھائی اگر ملنے ملانے میں زیادہ فاصلہ رکھا واہ 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 تعلق میں درار آئی تو پھر بن جائے گی کھائی اگر ملنے ملانے میں زیادہ فاصلہ رکھا نہ جانے کس گھڑی کس لمحہ واپس لوٹ آؤ تم اسی امید پہ دروازہ مرنے تک کھلا رکھا نہ جانے کس گھڑی کس لمحہ واپس لوٹ آؤ تم اسی امید پہ دروازہ مرنے تک کھلا رکھا شیر سنیے گا کہ پیاسے کے دل میں کیا ہے یہ دریا نہ پڑ سکے وہ دوست کیا جو دوست کا چہرہ نہ پڑ سکے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 پیاسے کے دل میں کیا ہے یہ دریا نہ پڑ سکے وہ دوست کیا جو دوست کا چہرہ نہ پڑ سکے حالات گھر کے دیکھے تو وہ خود پہ ہس پڑے حالات گھر کے دیکھے تو وہ خود پہ ہس پڑے کانہ کے دل کی بات صدامہ نہ پڑ سکے واہ کیا کہنے ہیں بھائی واہ 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 کانہ کے دل کی بات صدامہ نہ پڑ سکے اور اس نے بچھڑتے وقت سبھی کچھ تو کہہ دیا ہم بے وقوف عشقوں کی بھاشا نہ پڑ سکے بہت شکریہ ہم بے وقوف عشقوں کی بھاشا نہ پڑ سکے اور چھندوالا والو شیر سنیے کہ ہم بے وقوف عشقوں کی بھاشا نہ پڑ سکے جن کو غرور تھا وہ مکمل ہیں عشق میں جن کو غرور تھا وہ مکمل ہیں عشق میں بیٹھے جو امتہاں میں تو پرچانا پڑ سکے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں واہ 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 وہ مکمل ہیں عشق میں جن کو غرور تھا وہ مکمل ہیں عشق میں بیٹھے جو امتحاں میں تو پرچا نہ پڑ سکے شیر سنیے گا کہ ہر ایک بات وہ اتنی سجا کے کرتا ہے کیا کہنے ہر ایک بات وہ اتنی سجا کے کرتا ہے ہر ایک بات وہ اتنی سجا کے کرتا ہے کہ بات غصے کی بھی مسکرہ کے کرتا ہے بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ ہر ایک بات وہ اتنی سجا کے کرتا ہے کہ بات غصے کی بھی مسکرہ کے کرتا ہے بڑے سلیقے سے کرتا ہے ذکر ماضی کا بڑے سلیقے سے کرتا ہے ذکر ماضی کا ہمارا نام ہی ظالم بچا کے کرتا کیا بات ہے بڑے سلیقے سے کرتا ہے ذکر ماضی کا ہمارا نام ہی ظالم بچا کے کرتا ہے میں اس کے جذبے کی شدت کی داد دیتا ہوں میں اس کے جذبے کی شدت کی داد دیتا ہوں مخالفت وہ بہت دل لگا کے کرتا ہے اچھا ہے چار مصرے مجھے بہت عزیز ہیں میں پڑھتا ہوں کہ حیثیت یہ اپنی اپنی پتنی کے لیے آپ لوگ کیا بات اس کو سن لیجئے کہا میں نے بھی اپنی پتنی کے لیے کہا ہے ایک لڑکی شادی سے پہلے اس کا کیا خواب ہوتا ہے ایک عورت کا سب سے بڑا خواب کیا ہوتا ہے وہ دن دولت نہیں مانگتی اسے کیا چاہیے میں چار مصروں میں عرض کرتا ہوں کہ حیثیت سنے بہن حیثیت اپنی پتہ ہے یہ مگر وعدہ ہے حیثیت اپنی پتہ ہے بہت غریب ساتھ نہیں ہوں کہ حیثیت اپنی پتہ ہے یہ مگر وعدہ ہے میں کسی کو بھی تیرا دل نہ دکھانے دوں گا کیا بات ہے چوتھے مصرے پہ لاج رکھئے کہ حیثیت اپنی پتہ ہے یہ مگر وعدہ ہے میں کسی کو بھی تیرا دل نہ دکھانے دوں گا میں تیری مانگ میں تارے تو نہیں بھر سکتا ہاں مگر آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں واہ 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 حیثیت ہیسیت اپنی پتہ ہے یہ مگر وعدہ ہے میں کسی کو بھی تیرا دل نہ دکھانے دوں گا میں تیری مانگ میں تارے تو نہیں بھر سکتا ہاں مگر آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا ارز کرتا ہوں کہ ہر ایک بات پہ یوں خاک ڈال دی میں نے کچھ نئی غزلیں ہیں آپ تک کسی حوالے سے نہیں پہنچی ہوں گی پہلی بار پڑھ رہا ہوں ورنہ وہ ٹک ٹاک والی اور ڈیجیٹل میڈیا والی پڑھ سکتا ہوں لیکن وہ سب وائرل ہیں سب موبائل میں بج رہی ہیں میں نئے شیئر پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں تھوڑا سا دل چاہتا ہے ہر ایک بات پہ یوں خاک ڈال دی میں نے کہ معاف کر دی سبھی کی کہیں سنی میں نے وائی اتنا اچھا شیئر ہے ہر ایک بات پہ یوں خاک ڈال دی میں نے معاف کر دی سبھی کی کہیں سنی میں نے اب شیئر سنیے کہ نشے پہ جو اور بھائی نشے پہ بہت شیئر سنے ہوں گے آپ نے ایک طالب علم کا چھوٹا سا شیئر ہے کہ ہر ایک بات پہ یوں خاک ڈال دی میں نے بہنیں بھی سنے نشے پہ شیئر ہر ایک بات پہ یوں خاک ڈال دی میں نے معاف کر دی کسی کی کہیں سنی میں نے دلو دماغ پہ نشہ تو ہاوی ہونا تھا دلو دماغ پہ نشہ تو ہاوی ہونا تھا کہ چائے پی تھی کسی کی بچی ہوئی میں نے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے دلو دماغ پہ نشہ تو ہاوی ہونا تھا کہ چائے پی تھی کسی کی بچی ہوئی میں نے کہ دل و دماغ پہ نشہ تو ہاوی ہونا تھا کہ چائے پی تھی کسی کی بچی ہوئی میں نے اور بچھڑتے وقت تیرے ہوڑ تھر تھر آتے تھے بچھڑتے وقت تیرے ہوڑ تھر تھر آتے تھے تو دل کی بات وہی دل میں روک لی میں نے کیا کہنے کیا کہنے بچھڑتے وقت تیرے ہوڑ تھر تھر آتے تھے تو دل کی بات وہیں دل میں روک لی میں نے کمال یہ ہے کہ اس بات کی خبر ہے اسے شائری سننے والوں چندوڑا والوں تو دل کی بات وہیں دل میں روک لی میں نے کمال یہ ہے کمال یہ ہے کہ اس بات کی خبر ہے اسے جو بات خود سے بھی اب تک نہیں کہی میں نے کمال یہ ہے کہ اس بات کی خبر ہے اسے ہماری پتنیاں جو کیا ضرورت ہے ہم گھر میں پہنچتے ہیں رکھیوی ملتی ہے کمال یہ ہے کہ اس بات کی خبر ہے اسے جو بات خود سے بھی اب تک نہیں کہی میں نے خواب میں توٹے دیکھے جو ستارے میں نے یہ بھی نئی غزل ہے خواب میں ٹوٹتے دیکھے جو ستارے میں نے پھر تو وحشت میں کئی نام پکارے میں نے خواب میں ٹوٹتے دیکھے کہتے ہیں نا آکاش میں جب ٹوٹتا ہے وہ تارہ دیکھو تو جو مانگتے ہو مل جاتا ہے تو کتنے نام مانگ ڈالے میں نے ماں بہن بیٹی ان کے مستقبل آپ شیر کو پاکیزگی کی طرف سے دیکھیں گے تو پاکیزہ نظر آئے گا خواب میں ٹوٹتے دیکھے جو ستارے میں نے پھر تو وحشت میں کئی نام پکارے میں نے رات تم پاس تھے اور چھوڑ کے جا سکتے تھے خواب میں ٹوٹتے دیکھے جو ستارے میں نے پھر تو وحشت میں کئی نام پکارے میں نے رات تم پاس تھے اور چھوڑ کے جا سکتے تھے آنکھ کھولی ہی نہیں خوف کے مارے میں نے کیا کہنے ہیں آئے 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 کیا بات ہے آہا 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 رات تم پاس تھے رات تم پاس تھے رات تم پاس تھے اور چھوڑ کے جا سکتے تھے آنکھ کھولی ہی نہیں خوف کے مارے میں نے یہ کوئی دن ہے انہیں دن تو نہیں کہہ سکتا واہ رات تم پاس تھے اور چھوڑ کے جا سکتے تھے آنکھ کھولی ہی نہیں خوف کے مارے میں نے یہ کوئی دن ہے انہیں دن تو نہیں کہہ سکتا یہ کوئی دن ہے انہیں دن تو نہیں کہہ سکتا دن تو وہ تھے جو تیرے ساتھ گزارے میں نے واہ واہ کیا کہنے بھائی واہ 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 بھائی کیا کہنے ہیں یہ کوئی دن ہے انہیں دن تو نہیں کہہ سکتا دن تو وہ تھے جو تیرے ساتھ گزارے میں نے یہ کوئی دن ہے انہیں دن تو نہیں کہہ سکتا دیکھئے شائری صرف کمال ہے سننے والوں کا سب شکنے ہیں سب کے بات اچھی شائری ہوتی ہے آپ جس طرح کی شائری سننا شروع کر لیتے ہیں شائر وہ طرح کی شائری پڑھنا شروع کر لیتے ہیں یہ کوئی دن ہے انہیں دن تو نہیں کہہ سکتا دن تو وہ تھے جو تیرے ساتھ گزارے میں نے اے خدا اے خدا اب کوئی فنکار نہ پیدا کرنا اے خدا اے خدا کوئی فنکار نہ پیدا کرنا خات میں ملتے ہوئے دیکھیں تارے میں نے اب میں تھوڑے سے ہلکے پھل کے بھی شیر پڑھ دوں میں نے تو آج بہت ہی سیریس شائری کر دی کیوں پہلی بجھا رہے ہیں حضور سنیے گا کیوں پہلی بجھا رہے ہیں حضور میں observation کی شائری بہت کرتا ہوں لیکن آج میں نے کی نہیں میں نے ایک الگی ٹریک پکڑ لیا تھا اور اللہ نے کامیاب بھی کیا میری بہن نے دعائے دیں جور بھائی نے دعائے دیں بڑے بھائی چھوٹوں نے بھی چھوٹوں نے بھی دیں چھوٹوں کی دعائیں جانا لگتی ہیں محبت کیوں پہلی بجھا رہے ہیں حضور آہا صاف کہہ دیجئے محبت ہے آئے ہائے کیا بات ہے کیا کہنے ہیں observation دیکھیں آئے ہائے ہائے کیوں پہلی بجھا رہے ہیں حضور صاف کہہ دیجئے صاف کہہ دیجئے صاف کہہ دیجئے محبت ہے حسن سے تیرے حشر برپاتا اس پہ ٹیٹو بھی کیا قیامت ہے بھائی ہاں 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 بھائی نظر کر دیجئے کیا کہنے ہیں بھائی 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 پھر پڑھ دیجئے بھائی ٹیٹو کے جواب نہیں ہے بھائی کیوں پہلی بجھا رہے ہیں حضور دیکھیں شاعری observation کا نام ہے نہیں نہیں وہ آپ نے کر دیا کر دیا کیوں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹھ کے یہی کہا گیا ہو کیوں پہلی بجھا رہے ہیں حضور صاف کہہ دیجئے محبت ہے حسن سے تیرے حشر برپا تھا اس پہ ٹیٹو بھی کیا قیامت ہے آہ 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 یہ دیکھیں کیا کہنے ہیں بہت اچھا ہے بہت مبارک بھائی کی وہ خفا ہے یا بدگمان ہے وہ دیکھیں کام کا شیر آپ کے ہے اور یہ کمال میں بتاؤں گا یہ کہ میں بھی بہت زذباتی ہو گیا تھا پڑھتے پڑھتے انہیں کیا کیا پڑھ ڈالا کہ میں ایسی باتیں جو آپ روز بولتے ہیں میں انہی کو شاعری بناتا ہوں واہ وہ خفا ہے کہ بدگمان ہے وہ ذہن و دل میں سوال آتے ہیں واہ وہ خفا ہے یا بدگمان ہے وہ اس میں میری پتنی کا ذکر ہے چوتھے مزرے میں ہمیں بتاؤں گا کہ اس نے کیا ایک مجھ سے ایک جملہ کہا تو میں نے پھر شیر بنایا اس کو جی کہ وہ خفا ہے یا بدگمان ہے وہ ذہن و دل میں خیال آتے ہیں فون سوچوف مت رکھا کیجئے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں آئے آئے کیا بات ہے اچھے بھئے اچھے میرا سوچ بند ہو گیا میں جب پہنچا تو وہ رو رہی تھی اس نے جب اس سے یہ جملہ کہا تو میں نے بس تو بہن شیر بنایا کیونکہ سچا سچا ساتھی ہماری پتنی ہے اور کون ہے وہ خفا ہے کہ بدگمان ہے وہ ذہن و دل میں سوال آتے ہیں فون سوچوف مت رکھا کیجئے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں بھئے کیا کہنے ہیں بہت شکریہ زندگی بھر کے لیے یہ فیس بوک ٹویٹر یہ سب زمانہ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو زندگی بھر کے لیے پہلے تو وہ پوشٹ ڈالتے ہیں اس پہ پھر کچھ لگتا ہے کہ کچھ گھڑ بھڑ ہو گیا ہے تو پھر ایڈٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ گھڑ بھڑ ہوتی ہے ڈیلیٹ کرتے ہیں شیر سنیے گا کہ زندگی بھر کے لیے دل پہ نشانی پڑ جائے آئے آئے زندگی بھر کے لیے دل پہ نشانی پڑ جائے بات ایسی نہ لکھو لکھ کے مٹانی پڑ جائے بہت اچھا ہے زندگی بھر کے لیے دل پہ نشانی پڑ جائے بات ایسی نہ لکھو لکھ کے مٹانی پڑ جائے اور تُو میرے ساتھ ہے تو شہر میں عزت ہے میری کل تیرے شہر میں زلط نہ اٹھانی پڑ جائے وَا 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 تُو میرے ساتھ ہے تو شہر میں عزت ہے میری کل تیرے شہر میں زلط نہ اٹھانی پڑ جائے اکل تمہیں عشق ہوا آج ہی لذت کی طلب کل تمہیں کل تمہیں عشق ہوا آج ہی لذت کی طلب لطف جب آتا ہے کہ جب چوٹ پرانی پڑ جائے اچھا ہے اچھا ہے بھائی بابا بابا عدل بھائی کیا کہنے کل تمہیں عشق ہوا آج ہی لذت کی طلب لطف تب آتا ہے کہ جب چوٹ پرانی پڑ جائے وقتِ رخصت کی کوئی خاص نشانی رکھ لوں شہر سنیے گا دوستو وقتِ یہ پاکیزگی شاعری میں بس اللہ سلامت رکھے کہ وقتِ رخصت کی بہن وقتِ رخصت کی کوئی خاص نشانی رکھ لوں اپنی آنکھوں میں تیری آنکھوں کا پانی رکھ لوں اب جدہ ہوتے وقت کی کوئی خاص نشانی رکھ لوں وقتِ رخصت کی کوئی خاص نشانی رکھ لوں اپنی آنکھوں میں تیری آنکھوں کا پانی رکھ لوں یہ بھی ممکن ہے وہ پہچان نہ پائے مجھ کو یہ بھی ممکن ہے وہ پہچان نہ پائے مجھ کو ساتھ اپنے کوئی تصویر پرانی رکھ لوں اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ بھی ممکن ہے وہ پہچان نہ پائے مجھ کو ساتھ اپنے کوئی تصویر پرانی رکھ لوں ہم یوں ایک ائرپورٹ ابھی میری پانچ پہ جی کی فلائٹ ہے ائرپورٹ پہ آپ نے ڈیلوی شیشن پر ہمیشہ ایک منظر دیکھا ہوگا اس منظر کو میں نے شیر بنایا میں نے دیکھئے گا کہ وہ لوگ تختی لے کے کھڑے ہوتے ہیں نام کی اس پہ لکھا ہوتا ہے منجید گرپریت یا میرا نام کسی کا ہے نا قرن کیا ہوتا ہے نہ آنے والا اس کو پہچانتا ہے جو اس کو لینے آیا جو لینے والا آیا ہے وہ آنے والے کو نہیں پہچانتا تو اس تختی سے پہچانتے ہیں منظر اتنا سا ہے ائرپورٹ کا ریلوی شیشن کا اب دیکھئے میں نے اس کو مطلع کس طرح سے بنایا ہے ہم یوں کھڑے ہیں ہم یوں کھڑے ہیں نام کی تختی لیے ہوئے ہم یوں کھڑے ہیں نام کی تختی لیے ہوئے انشاءاللہ آپ یہ داغ بیل ڈالی ہے نا چندوڑا کے اندر تو سال میں ایک مشاعرہ ہی ہوا کرے گا بڑا انشاءاللہ با 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 مشاعرہ میں شاعری اگر آپ سنائیں گے تو لوگ اگلی بار جب یہ اتنے بیٹھے ہوئے لوگ جا کے شہر میں ذکر کریں گے چرچہ کریں گے کہ راتیں ایسی ایسی شاعری ہوئی پھر وہ لوگوں میں لگے ہیں ہم نے تو رات بڑا خسارہ کر لیا نقصان کر لیا ہم کیوں نہیں گئے پھر اگلی بار وہ ایک سال گزار کریں گے اس کا اچھی شاعری کی روایت پڑ رہی ہے کیا کہنے ہیں ارض کرتا ہوں کہ ایک ریلوے شیشن کے منظر کو شاعری کیسے بنایا گیا کوئی بچپن کا ساتھی اچانک ہم کو مل جائے کوئی بچپن کا ساتھی جب اچانک ہم کو مل جائے ہم اپنی زندگی میں کتنا پیچھے لوٹ جاتے ہیں کوئی بچپن کا ساتھی جب اچانک ہم کو مل جائے ہم اپنی زندگی میں کتنا پیچھے لوڑ جاتے ہیں بدن اپنا اسے کاٹو بھرا محسوس ہوتا ہے بدن اپنا اسے کاٹو بھرا محسوس ہوتا ہے کہ جب تہلیس سے لڑکی کے رشتے لوڑ جاتے ہیں مفہوم بہت ہے شائری میں بدن اپنا اسے کاٹو بھرا محسوس ہوتا ہے کہ جب تہلیس سے لڑکی کے رشتے لوڑ جاتے ہیں شیر میں پڑھ رہا تھا کہ ہم یوں کھڑے ہیں نام کی تختی لیے ہوئے ہم یوں کھڑے ہیں نام کی تختی لیے ہوئے لوٹے گا اب وہ بالوں میں چاندی لیے ہوئے ہاں 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 ہ سونے کا شاک تھوڑی ہے سوتے ہیں اس لیے آتا ہے کوئی خواب میں تتلی لیے ہوئے اور روٹی کی فکر نے اسے رکشا تھما دیا سن لیجیے گا شیئر کہ روٹی کی فکر نے اسے رکشا تھما دیا بھٹکا بہت وہ ہاتھوں میں ڈگری لیے ہوئے روٹی کی فکر نے اسے رکشا تھما دیا بھٹکا بہت وہ ہاتھوں میں ڈگری لیے ہوئے ہم یوں کھڑے ہیں نام کی تختی لیے ہوئے لوٹے گا اب وہ بالوں میں چاندی لیے ہوئے سونے کا شوق تھوڑی ہے سوتے ہیں اس لیے آتا ہے کوئی خواب میں تتلی لیے ہوئے بہت اچھا روٹی کی فکر نے روٹی کی فکر نے اسے رکشا تھما دیا بھٹکا بہت وہ ہاتھوں میں ڈگری لیے ہوئے یہ الگ بات مقدر نہیں بدلا اپنا یہ الگ بات مقدر نہیں بدلا اپنا ایک ہی در پہ رہے در نہیں بدلا اپنا یہ الگ بات مقدر نہیں بدلا اپنا یہ الگ بات مقدر نہیں بدلا اپنا ایک ہی در پہ رہے در نہیں بدلا اپنا عشق کا کھیل ہے شترنج نہیں ہے جانا عشق کا کھیل ہے شترنج نہیں ہے جانا مات تھائی ہے مگر گھر نہیں بدلا اپنا ہائے 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 کیا کہنا عشق کا کھیل ہے شترنج نہیں ہے جانا مات کھائی ہے مگر گھر نہیں بدلا اپنا اور جانے جانے کس وقت اچانک اسے یاد آجائے جانے کس وقت جانے کس وقت اچانک اسے یاد آجائے میں نے یہ سوچ کے نمبر نہیں بدلا اپنا جانے کس وقت اچانک اسے یاد آجائے میں نے یہ سوچ کے نمبر نہیں بدلا اپنا بہت شکریہ بہت نوازیس نوازی